بہت ہی اچھا سا اپٹن ہے ان کائن اف اپٹن ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپٹن ہے اور بہت ہی زبادر سی بیوٹی ٹیپ ہے بہت ہی آسان ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی بیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں آپ اپنا کلر فیو کر سکتے ہیں آپ کی سکن پر جو بھی داغ دبے تھے سپورٹس تھے اسکار تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے جو بھی کیل مہا سے ہیں وہ سب نکل جائیں گے آپ ان سب سے چھوٹکارہ حاصل کر سکیں گے اور بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں اس میں یوز ہونے والی جو کہ آپ کو ڈیلی روٹین میں اپنے کچن میں مل جاتی ہیں ان کو آپ استعمال کر کے یہ بہت ہی اچھا سا اپٹن اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے آپ رات و رات اپنا چہرہ حبصورت بنا سکتے ہیں اپنی حبصورتی کو نکھار سکتے ہیں اپنی جلد کو اپنے رنگ کو نکھار سکتے ہیں اور اپنی سکن کو ہیلڈی اور شائنی بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے تو اس میں ہر لڑکی اور ہر آج کل تو مردوں میں بھی یہ چیز کومن ہے کہ وہ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں فیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہوگا سو فرینڈ چلتے ہیں اپنی اس ٹپ کی طرف تو اس ٹپ کو بنانے کے لئے اور آپ کو جو چیزیں ضرورت ہوں گی وہ یہ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے مصور کی دال سو گرام اور مولی کے بیج آپ نے لینے ہے اور ان کا اپنے چورن بنا لینا ہے اگر آپ کو چورن اویلیبل ہے مولی کے بیج کا تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہے تو آپ مولی کے بیج گھر پہ لاکر آپ خود ان کو پیس کے ان کا چورن بنا سکتے ہیں یعنی ان کا سفوف بنا سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے ایزلی مل جائے گا تو مولی کے بیج کا چورن پچاس گرام آپ نے لینا ہے اور حلدی اور سنگترے کا چورن آپ نے لینا ہے حلدی لینی ہے چھٹکی برابر اور سنگترے کے چھلکے کا آپ نے چورن لینا ہے یہ بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سردیوں کا سیزن جب آتا ہے تو آپ نے سنگترے چھیلے ان کو آپ نے دھوپ میں سکھا لیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو پیس لینا ہے گرائنڈر میں ڈال کے پیس لینا ہے تو ان کا وہ سفوف سا بن جائے گا اس کا وہ چورن سا بن جائے گا اب آپ نے ان سب چیزوں کو ملا کر اس کا اچھا سا پیس بنا لینا ہے آپ مولی اور سنگترے کا بیج جنسا ہے وہ مکس کر کے رکھ لیں تو جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ اتنا استعمال کریں اگر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس پر کتنی ساری پیس بنی ہوئی آپ لوس کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ایک ٹی سپون یا ایک ایک ٹی سپون ان سب چیزوں کا آپ نے اچھا سا پیس بنا لینا ہے اور رات کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور اس میں آپ نے کچھا دودھ ملا لینا ہے کچھا دودھ ملا لینا ہے کیونکہ کچھے دودھ میں ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ہیلڈی کرتی ہیں آپ کا خلر فیر کرتی ہیں اور آپ کی سکن کو ایک پروپر ڈائیٹ اور پروٹین لیتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی سکن کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے یہ ملا کر دودھ اس میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے رکھ دینا ہے اور صبح آپ نے اس کو پھر اپٹن کے طور پر استعمال کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ پیسٹ بنا کر رات کو آپ نے رکھنی نہیں ہے اس میں کچھا دودھ ملا کے سب اچھی طرح سے پیسٹ بنا کر آپ نے رات کو رکھتی اور صبح آپ نے اس کو اپنے چہرے پر استعمال کرنا ہے بیس منٹ کے لیے آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اپنا چہرہ نارمال واتر سے دھولیں یا کسی بھی اچھے فیس واش سے دھولیں ویسے میں تو یہی رکمنٹ کرتی ہوں کہ جب آپ اس ٹاپ کے ماسک یا اپٹن یا کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں تو فوراں سے آپ اپنا چہرہ کسی بھی فیس واش یا سوپ سے مت دھویں آپ تقریباً گھنٹے دو گھنٹے بعد سوپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نارمال تھنڈے پانی سے یا نیم گرم پانی سے اپنا کوئی بھی ماسک اٹھار سکتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی کیل محصے داغ دبے سب دور ہو جائیں گے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور آپ کی سکن پوچھی دنوں میں ساف ستری چمکدار اور گوری ہو جائے گی اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے شاید کوئی فیشل کروایا ہے جس سے آپ کی سکن اتنی نکھر گئی ہے تو وہ آپ سے اس کا راج ضرور پوچھیں گے سو فرنز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور یہ مددکار ثابت ہوگی اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے اور مجھکمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں سبسکرائب کرنے کے لئے آپ نیچے دیئے گئے بٹن کو کلک کریں سبسکرائب پارے بٹن کو اور پھر جیسے ہی میرے چینل سے نی ویڈیو اپلوڈ ہوں گی تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اور آپ نیو ٹپ سے اگاہی حاصل کرتے رہیں گے آپ نیو چیزوں سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے اور اپنی سکین کیر اپنی ریوٹی کی کیر اپنی ہیلٹ کی کیر اپنی بالوں کی کیر آپ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہاتھ اتنی محنب سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ